سپونسٹ بائی آرس یونانی فارمسی گردے اور پتے کی پتری یونی سٹون میڈیسن سے پگل کر ساف اور دوبارہ نہ ہونے کا مکمل علاج نو سائیڈ ایفیکٹ نو آپریشن ایڈریس فرس فلور اوپوزٹ کے نرابینک بہدرپورا حیدرباد کونٹیکٹ نمبر 9390610436 ریاستی حکومت کی جانب سے جیو ایم ایس پر عملہ واری میں مزید دس دن کی توسیق فیصلے کے ساتھ ہی یہ واضح ہو چکا ہے کہ نمائش دوہزار بائیس کا آئندہ دس یوم کے دوران اہیا نہیں ہوگا ریاستی حکومت تلنگانہ کی جانب سے گزشتہ یوم جیو ایم ایس سلسکس جاری کرتے ہوئے اس میں ایک جنوری کرو جاری کیے گئے جیو کا حوالہ دیا اور کہا کہ یکم جنوری کو جاری کیے گئے جیو ایم ایس نمبر 1 میں موجود تہدیدات جو کہ دس جنوری تک تھی اسے بیس جنوری تک توسیق دینے کا فیصلہ کیا گیا نمائش کی افتتاح کے بعد محکم پولیس کی جانب سے نمائش سوسائٹی کو مہمور روانہ کرتے ہوئے انہیں یکم جنوری کو جاری کیے گئے جیو کی بنیاد پر نمائش کو دس جنوری تک بند کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی لیکن بعد ازہ کمیشنر سٹی پولیس نے اکیاسوی کلہن سانتی نمائش کو یکم جنوری تا پندرہ فروری تک کے لیے جاری کی گئی اجازت کو منسوخ کرنے کے احکامات جاری کیے تھے کمیشنر پولیس کی جانب سے جاری کیے جانے والے ان احکامات کے بعد کہا جا رہا تھا کہ جاریہ سال نمائش کا احتمام ممکن نہیں ہوگا لیکن ان احکامات سے دوسرے ہی دن کمیشنر پولیس نے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اجازت کی تنسیخ کے احکامات سے دستبرداری اختیار کی جا رہی لیکن یکم جنوری کو جاری کیے گئے جیو ایم ایس ون پر عمل آواری کی جائے گی اور ریاستی حکومت کے احکامات کے مطابق نمائش کی مستقبل کے متعلق فیصلے کیے جائیں گے ریاستی حکومت کے جانب سے نو جنوری کو جیو ایم ایس سکس جاری کرتے ہوئے تحدیدات عوامی اجتماعات ریلیوں اور پروگرامز کے انقاط پر پابندی آئیت کرنے کے فیصلے کو 20 جنوری تک توسیدینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کل انسانتی نمائش کی متعلق پولیس اہدداروں نے بتایا کہ جیو ایم ایس میں کسی ترمیم کے بغیر اس پر عمل آواری کو توسیدینے کا فیصلہ کیا گیا تو ایسی صورت میں نہ صرف نمائش کا احتمام ممکن نہیں بلکہ ریاست دھر میں اجتماعات پر پابندی آئیت کرنے کے علاوہ ریلیوں کی انقاط پر پابندی جو کی توبر خرار ہے اس صورتحال میں 20 جنوری تک نمائش میں سرگرمیوں میں احیاء کے کوئی امکانات نہیں ہے لیکن نمائش سوسائٹی کے اہدداروں کا کہنا ہے کہ حالات اگر معامل پر آتے ہیں اور تحدیدات میں ترمیم یا نرمی لائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں نمائش کے آغاز کے اخدامات کیے جائیں گے یونی سٹون یہ کسی دوا ہے کتے ہی سالوں سے اگر وہ فتر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں یا گلائیڈر کے بھی جب فتر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا لیکن یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو ہے بورا ہو کے نکل جائیں گا جہاں بڑے بڑے آپریشن پھل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے یہ دوا پچھلے سات سال سے ہیدر آباد میں نے ہندوستان میں نے پوری دنیا بھر میں ہنگامہ کر رہی ہے میں ڈاکٹر سییدہ سادیا آر این ایس یونانی فارمیسی کے چیرمن پروڈیکٹ ہمارے پاس یونی سٹون ہے اس کے فائدے بہت زیادہ ہے اللہ کے فضل سے گردے اور پتے کی پتری یہ پروڈیکٹ سے گل جاتی ہے پھر دوبارہ پتری فارم ہونے نہیں دیتی ہے یہ دوا اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے چھوٹے بچے اور بڑے بزرگ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں میں اس دوا کے بارے میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں جو بھی ایک بار کھائے گا وہ پھر اس کو دوبارہ کبھی سٹون نہیں آئے گا اور ایک بار کھائیے اور ہمیچہ کیلئے دوستو جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوا صرف حیدہ آباد میں نہیں ہندوستان میں نہیں دنیا بھر کے کونسے بھی کونے میں آپ یہ دوا مغا سکتے ہیں آر لائن کے ذریعے صرف ہمارے کونٹیک نمبر یہاں پر دیئے گئے اور اسکن پر دیئے ہیں ڈائل کریں اور اپنے گھر پر آپ کو اپنی دوا ملیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے